محبے وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی سات دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں عمران نے کہا اگر ہماری اطلاع درست ہے تو جہاز کو کل کسی وقت ٹری ونڈرم پہن جانا چاہیے کپتان کہنے لگا اوکے آپ دوست کے اندر دن اور رات میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا صرف کلاک بتا رہا تھا کہ اس وقت دن کے یا شام کے اتنے بجے ہیں سمندر کی سطح پر آپ دوست کی رفتار اور سمندر کے نیچے آپ دوست کی رفتار میں بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے سمندر کے اندر سفر کرتے وقت آپ دوست کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت چاروں طرف سے سمندر کی پانی کا زبردست دباؤ پڑھ رہا ہوتا ہے ڈیڑھ ایک گھنٹے کے بعد آپ دوست سمندر کی سطح پر ابر آئی کیونکہ یہ جنگ کا زمانہ نہیں تھا اس لیے سمندر کی سطح پر بھی امن تھا اور کسی بھی ملک کی آپ دوست یا بحری جہاز آزادی اور بے فکری سے سفر کر سکتا تھا عبدوز کاملہ کپتان کی اجازت سے عبدوز کی عرشے پر آ گیا کمانر عمران اور جبران بھی کپتان کے ساتھ عبدوز کی عرشے پر نکل آئے چاروں طرف دوبتے سورج کی سنہری روشنی سمندر پر پھیلی ہوئی تھی تیز سمندری ہوائیں چل رہی تھی تازہ ہوا میں آنے سے انہیں بڑے سکون کا احساس ہوا کچھ دیر ساکن رہنے کے بعد عبدوز اسی طرح باہر نکلی ہوئی ایک طرف کو سفر کرنے لگی کپتان نے عمران کو بتایا کہ وہاں سے قریب ہی ایک چھوٹا سا غیر آباد جزیرہ ہے ہم وہاں لنگر ڈال کر رات گزاریں گے اور وہیں ہمیں بارت کے اسرائیلی جہاز کی آمد کی خبر مل جائے گی دوست ملک کی اس عبدوز پر جاسوسی اور سراغ رسانی کے سارا سازو سامان موجود تھا عبدوز ایک چھوٹے سے بے آباد جزیرے کے قریب سمندر میں کھڑی ہو گئی اور لنگر ڈال دیا گیا موسم گرم تھا مگر سمندری ہوا چل رہی تھی عبدوز پر پہرہ لگا دیا گیا جزیرے پر عملے نے میز کرسیاں ڈال دی ساحل پر ہی انہوں نے رات کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے عبدوز کی ارشے پر چلے گئے رات گزر گئی دوسرے دن جہاز کو ٹری ونڈرم کے ساحل پر پہنچنا تھا عبدوز کے کپتان نے کسی خفیہ ایجنسی سے مسلسل وائرلیس پر رابطہ قائم رکھا ہوا تھا دن کے کوئی دس بجے کے قریب اس نے وائرلیس پر اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطہ پیدا کیا اور ان سے جہاز کی آمد کے بارے میں پوچھا دوسری طرف سے خفیہ الفاظ میں جواب ملا کہ جہاز سورج گروب ہونے کے فوراں بارٹری ونڈرم کی گودی میں پہنچ جائے گا کپتان نے اسی وقت عبدوز کو واپس چلنے کا حکم دیا اور کچھ دیر بعد عبدوز بارت کے مغربی گارڈ کے سائل سے چالیس میل دور آزاد پانیوں میں ایک جگہ کھڑی ہو گی عمران اور جبران کپتان کے پاس ہی تھے کپتان نے کہا ہم بارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان تجارتی شائرہ سے دور ہٹ کر کھڑے ہیں یہاں ہمیں دیکھا نہیں جا سکتا جیسے ہی ہمیں جہاز کی گودی پر پہنچنے کی طلاع ملی ہم یہاں سے چل پڑیں گے عبدوز سمندر سے باہر نکل کر کھڑی تھی چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا اچانک وائرلس کی بیپ کی آواز بلند ہونے لگی کپتان نے فوراں ریڈیو ٹرانسمیشن کا ریسیور اٹھا کر کود الفاظ میں کچھ کہا دوسری طرف سے کود الفاظ میں کچھ کہا جا رہا تھا کپتان بڑے غور سے سن رہا تھا پھر اس نے ریسیور رکھ دیا اور عمران کی طرف دیکھ کر کہنے لگا جہاز دو گھنٹے بعد ٹری ونڈرم کی گودی نمبر چھے پر لگنے والا ہے عمران بولا ہمیں تیاری کرنی شروع کر دینی چاہیے کپتان نے کہا تمہیں اس وقت تک اپنا مشن شروع نہیں کرنا ہوگا جب تک کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ جہاز کی پوزیشن کیا ہے وہ کس رخ پر لنگر انداز ہے اور اس پر کوئی فوجی گارڈ موجود ہے کہ نہیں اگر ہے تو وہ کس انداز میں پہرے پر ہے اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کے انتظامات کیا کیا ہیں ہمیں ان اطلاعات کے روشنی میں اور اس کے مطابق تیاری کرنی ہوگی کیونکہ یہ بارت کا بڑا قیمتی اور اہم جہاز ہے اور این ممکن ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے جہاز کے کھلے سمندر والی سمت سمندر میں بارودی سرنگیں بچھا دی گئی عبدوز کے کپتان کا مشورہ نہائیت درست تھا کپتان اپنی خفیہ ایجنسی سے مسلسل رابطہ رکھے ہوئے تھا رات کے گیارہ بجے اسے وائرلس پر اطلاع ملی کہ جہاز بندرگاہ پر پہنچ گیا ہے اور وہاں سمندر کی اوپر چاروں طرف جہاز کی سیکیورٹی کا بڑا سخت انتظام ہے عبدوز کے کپتان نے کہا ہمیں یہ خبر چاہیے کہ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں یا نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ سمندر میں بارودی سرنگوں کی موجودگی میں ہمارا سمندر کے نیچے سفر کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا رات کے ایک بجے خفیہ ایجنسی نے اطلاع دی کہ سمندر کے نیچے بارودی سرنگیں نہیں بچھائی گئی مگر بندرگاہ پر ہر قدم پر فوج کا پہرہ لگا دیا گیا ہے اور کسی کو جہاز کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں ہے کپتان نے وائرلس سیٹ آف کر دیا اور کمارڈا عمران سے کہا لائن کلئر کا سگنل مل گیا ہے تمہیں تیاری شروع کر دینی چاہیے کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کل دن کے وقت یا شام کے وقت جہاز پر سے گولہ بارود اتار کر ٹرین پر لوڑ کروانا شروع کر دیا جائے بارت کے فوجی حکام بندرگاہ پر جہاز کو زیادہ دیر تک کھڑے رکھنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تمہیں جو کچھ کرنا ہے آج رات کو دن نکلنے سے پہلے پہلے کر دینا چاہیے عمران اور جبران تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے انہوں نے مزید تیاریاں شروع کر دیں ایک گھنٹے بعد دونوں گھوٹا خوری کا لباس پہنے سگار نمہ کشتی لے کر عبدوز سے نکلنے کے لیے بلکل تیار تھے دونوں کے پاس چھے چھے انتہائی طاقتور ٹائم بم تھے کمر کے ساتھ پلاسٹیک کے ہلکے پھلکے اکسیجن کے سلنڈر بندے ہوئے تھے رات کے ٹھیک ڈائی بجے کپتان نے عبدوز کو سمندر میں گھوٹا لگانے کا حکم دے دیا عبدوز کے خالی ٹینکوں میں پریشر پمپوں سے تیزی کے ساتھ پانی داخل ہونا شروع ہو گیا اور ایک منٹ کے اندر اندر عبدوز سمندر کے نیچے ڈوبکی لگا چکی تھی کپتان عبدوز کو سمندر کے نیچے ہی نیچے چلاتا ہوا اس ویران ٹاپو کے قریب لے آیا جو ٹری ونڈرم کی بندرگاہ سے بہ مشکل ڈیڑھ دو میل کے فاصلے پر تھا اور جہاں عمران اور جبران ملاح کی کشتی لے کر ایک رات پہلے اترے تھے میچے میگنیٹک بم لگا کر فوراں عبدوز کی طرف واپس آ جاؤ گے میری عبدوز تمہارے انتظار میں تمہارے جانے کے پینتالیس منٹ بعد تک کھڑی رہے گی تمہیں ٹائم بم لگا کر انہیں آدھے گھنٹے کا وقت دینا ہوگا اگر پینتالیس منٹ کے دوران تم لوگ نہ آئے تو ہم تمہارا مزید انتظار نہیں کریں گے اور عبدوز یہاں سے واپس چلی جائے گی عمران نے کہا ہم وقت پر انشاءاللہ واپس آ جائیں گے دونوں کمانڈو دوست غوطہ خوری کے لیباس میں عبدوز کے اس چیمبر میں آگے جہاں سے انہوں نے سمندر میں داخل ہونا تھا چیمبر کے فرش کا گول ڈکنا اٹھا دیا گیا نیچے سمندر کا پانی موجزن تھا لیکن عبدوز کے دباؤ کی وجہ سے پانی اندر نہیں آ سکتا تھا عبدوز کا کپتان دونوں کمانڈوز کے پاس کھڑا تھا عمران اور جبران نے چہروں پر گیس ماسک چڑھا لیے سگار نمہ کشتی پر گوڑے کی طرح بیٹھ گئے اور انہیں سمندر کے دائرے میں اتار دیا گیا اس وقت عبدوز رکی ہوئی تھی دونوں سمندر میں غوطہ لگا کر ٹانگیں چلاتے گوڑا نمہ کشتی کو عبدوز سے دور لے گئے پھر آگے جا کر انہوں نے اپنی گردنیں پانی سے باہر نکال لی انہیں دور تجارتی جہاز کی روشنیاں نظر آ رہی تھی وہ ان روشنیوں کی طرف بڑھنے لگے وہ پانی میں ٹانگیں چلاتے جہاز کی طرف بڑھ رہے تھے دونوں ایک دوسرے کے پیچھے تھے ان کی گردنیں سمندر سے باہر تھی جہاز کی روشنیوں کے قریب پہنچ کر وہ سمندر میں غوطہ لگا گئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ سر تھوڑا سا باہر نکال کر جہاز کی سمت کا تعیون کر لیتے تھے انہیں ٹائم بام جہاز کی نیچے پیندے کے وسط میں شمالن جنوبن لگانے تھے وہ جہاز کی اتنے قریب پہنچ گئے کہ انہیں جہاز کے عرشے پر دو فوجی پہرے پر کھڑے نظر آنے لگیں عمران نے جبران کو اشارہ کیا جبران ذرا پر اس مندر میں پاؤنچ لاتا چلا آ رہا تھا کمانڈ عمران نے اسے خاص اشارے سے بتا دیا تھا کہ تم جہاز کے سامنے کی جانب نیچے جا کر پیندے پر چار بام لگاؤ گے یہ انہوں نے تیہ کر رکھا تھا کہ بام لگانے کے بعد کلاک پر پینتالیس منٹ کا وقت دینا ہے یعنی ٹائم بام کے کلاک کا بٹن دبانے کے پینتالیس منٹ بعد بام کو پھٹنا تھا عمران کا اشارہ پاتے ہی کمانڈو جبران سمندر میں ڈپکی لگا گیا اور پانی کے اندر ہی اندر پاؤنچ لاتے ہوئے جہاز کے سامنے رخ والے پیندے کے نیچے گوتا لگا گیا کمانڈ عمران جہاز کے اکب کی جانب سے سمندر میں گوتا لگا کر جہاز کے اکبی پیندے کے نیچے آ گیا اسے ایک جانب لنگر کا آہنی سگنل نظر آیا انہیں سمندر کے نیچے زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ تک رہنا تھا کمانڈ عمران نے جلدی سے ایک ایک کر کے چاروں میگنیٹک ٹائم بام جہاز کے پیندے پر چپکا دیئے اور بٹن دبا کر ٹانگیں چلاتا گوڑا نمہ کشتی کے ساتھ سمندر کے اندر ہی اندر جہاز سے دور ہٹنے لگا انہیں مشن ختم کر کے جہاز سے کچھ فاصلے پر دوبارہ سمندر میں سے سر باہر نکال کر ایک دوسرے سے ملاب قائم کرنا تھا کمانڈو جبران نے بھی جہاز کے پیندے پر شمال کے رخ پر چاروں میگنیٹک بم لگا کر اس کے بٹن دبا دیئے بم پر لگے ہوئے کلاک نے الٹی گنتی شروع کر دی تھی انہیں ٹھیک پینتالیس منٹ کے بعد دو دو سیکنڈ کی وقفوں کے بعد قیامت خیز دماغوں کے ساتھ پھٹ پڑنا تھا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد فوراں کمانڈو جبران تیزی سے ٹانگیں چلاتا جہاز کی بہت بڑے پیندے کے نیچے سے نکل کر اوپر آنے لگا سمندر کی سطح پر آتے ہی اس کا اندازہ غلط ہو گیا اور جیسے ہی اس نے سر باہر نکالا اس کی کمر سے بنے ہوئے آکسیجن سلنڈر کی پیتل کی ڈیبری زور سے جہاز کی سٹاربو یعنی جہاز کی آہنی دیوار سے ٹکرائی ٹکرانے سے رات کی خاموشی میں بڑے زور کی آواز پیدا ہوئی آواز کو سن کر این اوپر عرشے پر پہرے پر کھڑے فوجی نے نیچے دیکھا اور چلا کر کہا خالٹ اس نے جہاز کی روشنیوں میں ایک انسانی سایا پانی میں ڈپکنی لگاتے دیکھا سپاہی نے فائرنگ شروع کر دی اس کی فائرنگ کی آواز سے جہاز کی گارڈ ہوشار ہو گئے اور با یک وقت چھے سپاہی سمندر میں سٹین گنوں کی بوچھاڑیں فائر کرنے لگے لیکن جبران کی قسمت اچھی تھی وہ تیزی سے سمندر کی اندر ہی اندر تیارتا ہوا بائیں جانب سے ہو کر جہاز سے دور نکل گیا تھا جب زبردست فائرنگ کے بعد سمندر میں سے کوئی لاش ابر کر اوپر نہ آئی تو یہی سمجھا گیا کہ گارڈ ڈیوٹی پر کھڑے سپاہی نے کسی بڑی مچھلی کو پانی سے ابر کر ڈپکنی لگاتے دیکھا ہوگا کوست گارڈ کے سٹیمر نے بھی سر چلائے ٹروشن کر کے جہاز کی تینوں جانب دو تین چکر لگائے مگر کوئی انسان سمندر میں نظر نہ آیا فائرنگ کی آواز کمانو عمران نے بھی سنی تھی اور اسے تشویش ہوئی تھی مگر وہ خود وہاں سے تیزی سے آگے ویران ٹاپو کی طرف نکل گیا تھا تھوڑی دیر بعد جبران بھی اس کے پاس پہنچ گیا اس کے نیچے سے گوڑا کشتی نکل گئی تھی اور وہ سمندر میں تیرتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا کیا ہوا تھا؟ عمران نے فکرمندی کے ساتھ پوچھا جبران بولا جہاز کے نیچے سے نکلتے ہوئے میرے سلنڈر کی پیتل کی نوب جہاز کی سائیڈ سے ٹکرا گئی تھی جس کو سن کر اوپر سے گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی وہ ٹاپو کی ریت پر رات کے اندھیرے میں سمندر سے باہر نکل آئے تھے اور چہروں پر سے گیس ماسک اتار کر ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے انہیں عبدوز سے نکل کر جہاز تک پہنچنے اور بم لگا کر واپس آنے میں چالیس منٹ لگے تھے ٹھیک پانچ منٹ بعد عبدوز نے سمندر سے نکل کر انہیں سرخ بطی کا سگنل دے کر عبدوز پر اٹھا لینا تھا چالیس منٹ انہیں بموں کے لگانے اور بموں کے ٹائم کلاک دبانے میں لگے تھے اس کی پینتالیس منٹ بعد بموں نے پھٹ جانا تھا عمران اور جبران نے حساب لگایا تو بموں کے پھٹنے میں چالیس منٹ رہ گئے تھے پانچ منٹ بعد عبدوز کی طرف سے سرخ سگنل مل گیا عمران چھوٹی ٹارچ روشن کر کے سگنل کا جواب دیا اس کے دس منٹ بعد ربر کی کشتی ان دونوں کو لینے آگئی دونوں کشتی میں سوار ہو کر دس منٹ میں عبدوز میں اتر گئے عبدوز سمندر سے باہر نکلی ہوئی تھی اب بموں کے پھٹنے میں صرف پینتیس منٹ رہ گئے تھے جیسے ہی وہ عبدوز کی اندر اترے عبدوز کا اوپر کا ڈکنا بند کر دیا گیا اور عبدوز سمندر کے نیچے چلی گئی اور اس نے جہاز سے ہٹ کر جنوب کی طرف سفر شروع کر دیا جب کپتان کو بتایا گیا کہ مشن مکمل ہو گیا ہے اور جہاز کے پیندے میں کامیابی سے بم لگا دیے گئے ہیں اور ان کے پھٹنے میں 31 یا 32 منٹ رہ گئے ہیں تو کپتان نے عبدوز کی رفتار تھوڑی تیز کر دی وہ جلدی سے جلدی اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا عبدوز کے کپتان کے چھوٹے سے کیبن میں غوتہ خوری کا لباس اتارنے کے بعد عمران اور جبران کپتان کے سامنے بیٹھ گئے ان سب کی نگاہیں دیوار پر لگے کلا کی جانب تھی جس کی سیکنوں والی سوئی چل رہی تھی جب بموں کے پھٹنے میں پانچ منٹ رہ گئے تو کپتان پیریسکوپ کے پاس آ گیا عمران اور جبران بھی اس کے ساتھ آ گئے کپتان نے پیریسکوپ دوربین کا سرہ سمندر کی سطح سے باہر نکال کر شمال مشرق کی جانب اس کا روح کر کے دیکھا ٹری ونڈرم بندرگاہ اسی زاویہ پر تھی سمندر پر اندھیرہ تھا کپتان کو کچھ دکھائی نہ دیا اس نے پیریسکوپ اندر کر لی اور وہیں پیریسکوپ کے کیمرے کے پاس کھڑا رہا وہ اپنی کلائی پر لگی ہوئی گڑی پر مسلسل ٹائم دیکھ رہا تھا یہی حال عمران اور جبران کا تھا وہ بھی اپنی اپنی کلائیوں پر لگی ہوئی گڑیوں پر نظریں جمع ہوئے تھے جب ان کے حساب سے بموں کے پٹنے میں ایک منٹ رہ گیا تو عمران نے کپتان سے کہا دو تین منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں عبدوز کی کپتان نے کہا میں جانتا ہوں اور کپتان نے گڑی پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے عبدوز کو روکنے کا حکم دیا عبدوز کی انجن بند ہو گئے اور چند لمحوں کے بعد سمندر کے اندر رک گئی کپتان نے پیریسکوپ دوربین کا راڑ دوبارہ اوپر کر کے سمندر سے باہر نکالا اور دوربین کے ساتھ آنکھ لگا دی باہر سمندر پر رات کی پچھلے پہر کی تاریخی چھائی ہوئی تھی عمران اپنی گڑی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا اس پر عجیب سی ہجانی کے افیت تاری تھی خدا جانے بم پھٹتے بھی ہیں یا نہیں فائرنگ کے بعد جہاز اور کوست گارڈ کے گوتا خوروں نے جہاز کے نیچے چیکنگ کرنے کے بعد بموں کو اتار نہ دیا ہو ہر قسم کے مایوسی کے خیال اس کے ذہن میں آ رہے تھے کچھ بھی ہو سکتا تھا ایک منٹ گزر گیا پھر پینتالیس منٹ گزر جانے کے بعد اوپر ایک اور منٹ گزر گیا اس کے بعد اچانک عبدوز کو خفیف سا جٹکا لگا اور وہ ذرا سا ڈول گئی کپتان پیریسکوپ سے باہر دیکھ رہا تھا اس نے چیخ کر کہا جہاز کے ایمونیشن پھٹ رہا ہے یہ دیکھو سمندر کی اندر عبدوز میں دماغوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی جیسے دور بہت دور کہیں آتش فشام پھٹ رہے ہوں عمران نے پیریسکوپ کی مدد سے باہر دیکھا شمال مشرق کی جانب آسمان کبھی سرخ اور کبھی نیلہ ہو رہا تھا اور شولے اوپر کو اٹھ رہے تھے دماغوں کی دمک سے عبدوز نے ہلکے ہلکے جٹکے کھانے شروع کر دیئے تھے باہر کا منظر کمانڈو جبران نے بھی دیکھا اس کے فوراں بعد کپتان نے پیریسکوپ کا راڑ نیچے کر لیا اور عبدوز کی چلنے کا حکم دیا عبدوز کی انجن سٹارٹ ہو گئے اور وہ چل پڑی کپتان عبدوز کو پڑتے ایمونیشن کے علاقے سے جروع مشرق کی جانب دور سے دور لیا جا رہا تھا عبدوز اپنی آخری اور پوری رفتار سے جا رہی تھی کپتان عبدوز کی کمانڈ پوسٹ میں کھڑا عبدوز کی رفتار کو خود کنٹرول کر رہا تھا اس کی نگاہیں سامنے دیوار پر لگے شیشے کی گولڈ ڈائلوں پر تھی جن میں سے ایک کلاہ کی سرخ سوئی عبدوز کی رفتار ظاہر کر رہی تھی جب کپتان کی تسلی ہو گئی کہ عبدوز ٹھیک سمت کو اور صحیح رفتار کے ساتھ جا رہی ہے تو اس نے عمران سے کہا میرے کیبن میں آ جاؤ عمران اور جبران دونوں کپتان کے کیبن میں آ گئے کپتان نے پائپس لگاتے ہوئے کہا دوست ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اس وقت ہم سری لنکا کے ساحل سے ایک سو میل کے فاصلے پر سمندر کے نیچے ہی نیچے سری لنکا کی ملک کا چکر لگا کر آگے کی طرف نکلنے والے ہیں اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تمہیں تمہاری مرضی کی جگہ پر اتاریں ہم تمہیں بھارت کے مشرقی گاٹ والے ساحل پر واقعی گنتور کی بندرگاہ سے چالیس میل پیچھے اتار دیں گے ہم تمہیں اس سے آگے نہیں لے جا سکتے کیونکہ چالیس میل کے بعد بھارت کا سمندر شروع ہو جائے گا گنتور سے تم لوگ بیجوارہ بزریہ ٹرین جاؤ گے وہاں سے ناکپور اور ہوشنگ آباد ہوتے ہوئے دلی پہنچ جاؤ گے تمہیں ہم اندوانہ لباس دے دیں گے اس علاقے میں یہی لباس زیادہ پہنا جاتا ہے ہم تمہیں انڈین کرنسی میں کچھ رقم بھی دے دیں گے چنانچہ آبدوز سری لنکا کے سمندر کی اندر ہی اندر نصف چکر لگا کر بھارت کے مشرقی گاٹ والے ساحل کی طرف گھوم گئی آبدوز جس دس طرف جاتی تھی ڈائل پر ایک سوئی اس ملک کے نام پر آ کر رک جاتی تھی گنتور تک پہنچتے پہنچتے آبدوز کو ایک دن اور ایک رات کی مسافت تیہ کرنی پڑی دوسرے روز بھومو اندیرے آبدوز بھارت کے مشرقی گاٹ والے ساحل سے چالیس میل دور ایک جگہ سطح سمندر سے باہر آ گئی اس وقت کمانو عمران اور کمانو جبران خدر کے مٹیالے رنگ والے کرتے پاجامے میں تھے یہ کانگریسی ٹائپ کا ہندوانہ لباس تھا انہوں نے اپنے ماتے پر تلک نہیں لگوائے تھے کیونکہ یہ دکن کا علاقہ تھا اور دکن میں مسلمان باری تعداد میں آباد تھے جنوری فریوری کے مہینوں میں بھی اس علاقے میں دن کے وقت گرمی پڑ رہی تھی کپتان نے ایک آدمی کو ان کے ساتھ کر دیا جس سمندر کے خفیہ راستوں سے ان کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کی ایک خاص جگہ تک چھوڑ کر واپس چلا گیا جس جگہ کمانی امران اور جبران کو کشتی سے اتارا گیا وہ مہیگیروں کا ایک چھوٹا سا ٹاپو تھا جہاں کچھ فاصلے پر مہیگیروں کی جونپڑیاں تھی یہ مہیگیر یا مچھیرے سمندر میں دور دور تک نکل جاتے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے یہاں سے گنتور کی مندرگاہ تک انہیں ایک مچھیرے کی کشتی مل گئی اور وہ گنتور پہنچ گئے